ہمارے ساتھ شیخ وقا صاحب ہیں جو کہ پنجاب کے آپ سمجھے چیف آرگنائزر ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو نیشنل لیول پر چیف آرگنائزر پوائنٹ کیا ہے آج ہی خان صاحب نے پاکستان کسان جو ہے اس کے یہ چیف آرگنائزر ہوں گے اور شیخ وقا صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہوتے لیکن سٹوڈیو میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے خلافی کیسز بہت ہیں ان کی بیلز جو ہیں وہ ابھی فیل حال وہ چار روز پہلے ان کے جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو وقا صاحب نہیں چاہتے کہ وہ آتے آتے یہاں ان کو اٹھا لیا جائے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شیخ امتیاز ایک ان کے کافی ایجڈ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ یہ ہم چینل کے حوالے سے اس پلیٹ فرم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو بیسیکلی ایک یومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے یہ بتایا جارہا ہے ان کے خاندان کی طرح سے کہ شیخ امتیاز کو عدویات نہیں مل رہی ان کی فیملی ان کو نہیں مل پائے رہی تو بہرحال ان چیزوں پر تھوڑا سا تھوڑا نہیں بلکل خیال رکھنا چاہیے تو پوچھتے ہم شیخ وقاس اکرم صاحب سے کہ معاملات کیا ہیں اور یہ آگے کس سمت بڑھے گی پارٹی اور کیسے بڑھے گی شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا جیسے ہم نے کہا we hope next time آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جن issues کا شکار ہے اس وقت تو یہاں تو متحد رہنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے برعکس ہم حالات دیکھ رہے ہیں ادھر حماد ازہر کا جو ٹویٹ ابھی سکرین پہ بھی دکھائیں گے انہیں کہا جی میں ریزائن کر رہا ہوں ہمیں responsibility دی ہے اور authority نہیں دی اور جو KPK کا معاملہ ہے ادھر نہ کہ آپ کے ایک former وزیر ہیں وہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے corruption charges پر لیکن آپ کی پارٹی میں بھی نظر آ رہے کہ KPK میں دو دھڑے ہیں عاطف خان صاحب جو ہیں وہ ان کو support کر رہے ہیں ادھر سے جو بیرسٹر صاحب صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں corruption ہے تو ذرا بتائیے گا کہ اتحاد تو نظر نہیں آ رہا دیکھیں نسیم ذارہ آپ میں آپ کا جو سوال ہے میں اس کو تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں جی جس وقت ایک پارٹی جس کا لیڈر جو ہے وہ جالی مقدمات میں اندر ہو دو سو تین سے زائد مقدمات ہو جس پارٹی کا سمبل چھیل لیا گیا ہو جس پارٹی کو campaign نہ کرنے دی گئی ہو جس کے دس ہزار اسیران ہو جن کے ہزاروں کیسے چل رہے ہیں جو اس وقت بھی لوگ پیش ہو رہے ہیں مجھ سمیت بہت سی عدالتوں میں بہت سے زلوں میں ایسی پارٹی جس کی خواتین کو بھی اٹھا لیا گیا ہو ایسی پارٹی جس کا راستہ روکنے کے لیے تیرہ اگست اور چودہ کی جو رات ہے اس کو بھی معفی نہ دی گئی ہو اور جھنڈے بھی چین لیے گئے ہو پنجاب میں ظلم کی انتہا کی گئی ہو اور پھر پورے ایک ہفتے میں صرف چھے آدمیوں کو ملنے کی اجازت ہو اپنے جیل میں رکھیے گا ان کے قائد کو اڈیالا جیل میں ایک ہفتے میں صرف چھے آدمی مل سکتے ہیں تھرسٹے کو ٹیوزڈے فیملی ڈے ہوتا ہے اس دن بھی فیملی کے لوگ ملتے ہیں یہ صورتحال ہے اب آپ دیکھ لیں کتنے ہف سے گزرے ہیں اور وہ چھے چھے کر کے کس طریقے سے اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری پنجاب کی لیڈرشپ میں حماد عزر صاحب روپوش بیکاوز ففٹی فائیو کیسز ہیں ان کے اوپر میا اسلم جو ہے وہ روپوش ان کے اوپر فورٹی سیون کیسز ہیں یاسمین راشد صاحب ہماری صدر ہیں حماد عزر صاحب ایکٹنگ صدر ہیں یاسمین راشد صاحب ہماری اس وقت کی صدر ہیں وہ جیل میں ہے پوری پنجاب کی قیادت کو اٹھا کے جو ہے وہ بلکل وہاں سے ریموو کیا ہے ایسے میں کمیونیکیشن گیپس جو ہیں وہ نیچرل ہیں یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہو سکتی مگر وہ ایشوز اس بڑے سکیل کے اوپر نہیں ہے ہمارے ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹس تھے ان کی کوئی کنسرنس تھی وہ انہوں نے شو کی ہے وہ کمیونیکیٹ آگے خان صاحب سے ہو گئی کور کمیٹی نے کہہ دیا کہ ہم آپ کا ریزنگ نیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ اس کو واپس لینے تو وہ ہمیں امید ہے کہ کور کمیٹی نے آج انہیں کنوے کیا ہے بات آگئی اپنا کے پی کے اندر آپ نے شکیل کا ذکر کیا جو ایک منیسٹر تھے شکایات تھی عوامی شکایات تھی خان صاحب تک پہنچی اس کے اوپر خان صاحب نے ایک کمیٹی منائی تین آدمیوں کی اس کمیٹی نے وہ شکایات کا ایک جائزہ لیا اس کے بعد انہوں نے ریکمنڈ کیا چیف منسٹر کو کہ آپ انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں جس پہ چیف منسٹر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا کے لیے لکھ دیا گورنر کو گورنر نے ایک دن کا ڈیلے کیا جس میں اس منسٹر کو ریزن کرنے کا موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی شکایات ہیں اور اس پہ تین آدمیوں کی کمیٹی بنی جس میں شاہ فرمان کازی انور بہت سینئر لائر ہیں ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے مگر بڑے سینئر آدمی ہیں کے پی کے وکیل ہیں اور تیسرے میرا ابزین میں نہیں ہے ان تینوں نے اس کمیٹی کو ہیڈ کیا اس کے بعد ریکمنڈ کیا سو اگر کوئی ایسی شکایت ہوتی ہے تو چیف منسٹر کا یہ پروگریٹیف ہے کہ وہ کسی بندے کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے اب جو سیاسی لوگ ہم ہوتے ہیں ہمارے دوست یار تعلق رشتہ دار دھڑے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور جب اس قسم کا ایکشن ہو تو اس پہ چیخ و پکار بھی نیچرل ہے یہ بھی کوئی انیچرل بات نہیں ہے بڑ اس میں دھڑے بندی کی بات نہیں ہے اور خان صاحب کا میسیج آپ نے سن لیا بلکل کسی بھی قسم کی گروپنگ کی نائجازت ہی نہ ہے مگر جب پارٹی کے چیف کو اس طرح اندر رکھا گیا ہو اور پارٹی کی پروینشل لیڈرشپ کو بھی باہر نہ آنے دیا جا رہا ہو اور اس کے بعد پارٹی کا منڈیٹ بھی چھین لیا گیا ہو اور جالی وزیر آسم اور وہ بٹھا دیا گیا ہو تو چھوٹے موٹا کھڑکا دھڑکا ہوتا رہتا ہے یہ وری سم نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا پھنڈے بھی پہے ہونٹے وہ بھی کھڑک جانتے ہیں آس پاس تو یہ تو پھر انسان ہے جن کے لیڈرز موجود نہیں ہیں صرف جیل سے میسیجز کے اوپر ہی وہ پارٹی چلا رہے ہیں اور اس کے باوجود اتنی کامیابی سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس پہ ان کو داد دینی چاہیے ان کے ایشیوز کو ہم اتنی ہوا نہیں دینا چاہتے یہ ریزولوی بلی شروع ہیں دیکھیں نا خان سے جیسی ملاقات ہوتی یہ چیزیں ریزولو ہو جاتی ہیں فوری فارغ ہو جاتی ہیں ہماری کوٹ میں دو اپلیکیشنز گئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کے چھے آدمی جس آدمی کی پارٹی نے کروڑ ہاں ووٹ لیے ہیں جس کے سینکڑوں ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں اس کو آپ صرف ہفتے میں چھے آدمی ملنے دیتے ہیں تو ہماری دو پیٹیشنز ہائی کوٹ میں موجود ہیں ایک خان صاحب کی اپنی طرف سے ہے کہ فریکوینسی ہے نمبر آف پیپل ایک ہمارے ایک ایم این اے ان کی طرف سے ہے وہ موجود ہے اس پر فیصلے نہیں ہو رہے وہ فیصلے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے more people would see him and decision making would be regular and fine جی بالکل آپ میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جن مسائل کا اور جن مسائب کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہنے پارٹی میں مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن سوال اس لیے بنتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ لوگ ایک آپ کا ٹریک ہے لیگل ٹریک دوسرا ٹریک جس کی بات بار بار ہوتی ہے وہ یہ کہ جی ہم نکلیں گے باہر ہم باہر موومنٹ چلائیں گے ہم تحریک چلائیں گے تو تحریک چلانے کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ یقینی طور پر پنجاب کی حکومت کی طرف سے تو بہت روک تھام پریشر اور جیسے تیرہ چودہ کی رات بھی ہم نے دیکھا کہ جھنڈے جنہوں نے اٹھایا ان کے بھی خلاف نکل آئی پولیس لیکن یہ بہرحال یونٹی اس لیے امپورنٹ ہے پنجاب میں وہ شکایت کر رہے ہیں حماد عظیر صاحب کے مجھے ایکسیس نہیں دی جاری اور اس لیے ہم وہاں جو ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر سکتے اور مروت صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں ہم جلسہ جلوس کریں گے تو شیخ صاحب پھر یہی سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر ایک قسم کی ہے ناراض گیاں تو لیڈرشپ میں تو اس کا اثر تو ہوتا ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں نہیں نہیں بالکل ہوتا ہے ناراضگیوں کا اثر ہوتا ہے مگر جو ذمہ دار پارٹییں ہوتی ہیں وہ اپنے مسائل فوری حل کر لیتی ہیں جیسے ہی چیزیں خان صاحب تک پہنچتی ہیں وہ فوری ریزولو ہو جاتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ ایمنیز آپس میں ان کی گفتگو کے حوالے سے کچھ اختلاف پیدا ہوا خان صاحب نے ان سب کو میٹنگ کے لیے بلایا اس دن جیل حکام نے انہیں ملنے نہیں دیا خان صاحب سے اور جسٹ بائی سٹینڈنگ آؤٹسائیڈ اڈیالا وہ ریزولو کر لیا انہوں نے وہیں کھڑے ہو گیا اور وہیں پریس کانفرنس کر دی کہ ہمارے ایشوز ختم ہو گئے تو یہ ایشوز اگر ہوتے ہیں تو لیڈر شپ جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے تو وہ ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ختم ہو گئے آپ فرما رہیں اچھا مولانا فضل رحمان صاحب پر کتنا اعتبار ہے آپ کا کیونکہ کچھ وہ بات کلیر نہیں دکھائی دیتی ہم نے کہا آپ سے پوچھیں ڈائریکٹلی کیونکہ سٹینگ آؤٹسائیڈ لگتا ہے کہ مولانا صاحب پوزیشن لے بھی رہے ہیں سپورٹ کا پتا بھی نہیں چلتا کس طریقے سے کوئی تحریک میں ساتھ چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں متحرک کتنے ہیں کتنا آپ پر اعتبار ان کو ہے ان پر کتنا آپ کا اعتبار ہے تو کچھ بتائیے دیکھیں اس میں یہ ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہسٹری ہے ہماری جی وائی ایف کے ساتھ اور مولانا صاحب اور ان کی جو ہمارے ساتھ ہے کافی تلخیاں کافی ہارش ایکسچینجز اور کافی دونیاں رہی ہیں اور کافی کا مطلب ہے کافی ساری آپ کو بھی اندازہ ہے جی جی بلکل اس میں پھر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ہماری پارٹی کے لوگوں کا بیٹھ چانا that is a step forward یعنی ایسرد کیسر صاحب کے ساتھ چند دوست ان کو جا کے ملے چند مہینے پہلے اور اس کے بعد وہ بیٹھے so that was a change because obviously اتنی دوری سے اتنی تلخی سے اس کے بعد ایک دوسرے سے ملنا شروع ہونا بیٹھنا اور پھر regular basis پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک step forward تھا تو اس میں یہاں تک تو ضرور تیہ ہو گیا ہے کہ on the floor of the house جو ہے جو بھی اس قسم کی move ہوگی فستائی حکومت کے خلاف اس میں اب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے اور کریں گے اور کر رہے ہیں but on the other hand on the other hand جو تحریک کی بات ہو رہی ہے جو پورا میں نتجاز ہم کرنا چاہتے ہیں جو ایک pressure build کرنا چاہتے ہیں جالی مقدمات اور اس جالی ریجیم کے خلاف وہ اس حوالے سے چیزیں ابھی under discussion ہے اور وہ جلد shape up کریں گی مگر ان سے ہمارا مسلسل رابطہ ہے اور engagement جو ہے وہ بالکل on regular basis ہے اچھا یہ یہ ذرا شیر افضل مروت صاحب کی طرف اگر جائیں وہ ایک classical case نظر آتا ہے کہ آپ نے کہنا کہ communication میں مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو حالات ہیں party جن کو confront کر رہی ہے لیکن اگر اس یہ معاملہ دیکھیں کہ ایک بڑا clear آ جاتی ہے notification کے شیر افضل مروت is out of the party کہ ان کی membership ہتم تو اب وہ پورا پورا واپس نہ کہ واپس آئیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے I am going to be the main organizer جو اگلا بڑا جلسہ ہوگا اسلام آباد کو ہمارا بائیس کا جلسہ ہو رہا ہے اس کی جو جلسہ کمیٹی ہے وہ کل فارم ہوئی ہم نے کل اس کی پہلی میٹنگ کی ہے عمر عیوب صاحب نے اس کو لیڈ کیا ہے کیونکہ یہ جلسہ is being led by with clarity is led by علی امین خان سردار علی امین خان گنڈا پور he would be leading this جلسہ that was وہ خان صاحب کی طرف سے بھی instructions آگئیں اور کل وہ جلسہ کمیٹی کے اندر zoom میٹنگ میں ہم سب اکٹے تھے تو ابھی تک باقی کوئی فردر ایسی instructions نہیں ہے دیکھیں شیر افضل صاحب پی ٹی آئی کی امینے ہے آج وہ خان صاحب سے ملے ہیں ان کا اوپر بھی اتنی ذمہ داری ہے جلسے کی جتنی ہم پہ ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے and if he wants to contribute more than others وہ تو بڑی خوشائین بات ہے جی وہ تو بہتر ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ participation جی جی وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ان کو principal ذمہ داری دی ہے لیکن یہ بتائی گا تو ہم کیا سب دی ہوگی لیکن جو بھی ذمہ داریاں خان صاحب دیتے ہیں میں آپ کو میں بتاؤں جی جو بھی ذمہ داری خان صاحب دیتے ہیں وہاں پہ خان صاحب کے focal person ہے وہ چاہے جتنے بھی آٹھ یا دس یا بارہ آدمی وہاں بات کر رہے ہوں وہ جو مرضی کسی کو کہیں جو مرضی جمعہ داری کسی کے ذمہ لگائیں وہ پھر ان کی اس کو پھر جو ہے جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو instructions خان صاحب دیتے ہیں وہ in writing جاتی ہیں ہمارے دوستوں کے پاس جو قیادت ہے اس وقت موجود اور وہ اس کی روشنی میں پھر اس پر عمل درامت اگلے دن شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی ایسی خان صاحب نے کوئی ایسی instructions دیں ہیں تو وہ سارا آنکھوں پہ ہیں جی وہ ہمارے قائد ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کے روشن صاحب ہمارے عمل نے ہیں وہ ہمارے قائد ہیں بے شک عمران خان آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ کوئی لندن پلان کا حصہ پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ petition دائر کریں سپریم کورٹ میں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں شیخ صاحب آپ نے سنا رانہ سناؤلہ صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کوئی petition دائر کریں اگر آپ کے پاس کوئی evidence ہے ان کے خلاف چیف جسٹس صاحب جو آپ کی demand ہے رانہ صاحب رانہ صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں رانہ صاحب بادشاہ ہے ہم آگے بہت سی petitionیں کر چکے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیں پتا ہے کہ کون سی litigation کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے رہ گیا ثبوت ہم سے یہ مانگ رہے ہیں آپ نے ابھی چند مہینے پہلے captain صفدر کا وہ بیان نہیں سنا کہ جس میں اس نے کہا کہ بیان صاحب لندن تھے اور پھر یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی آپ آجائیں ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ انہوں نے کہا آپ آجائیں پاکستان اور ہم election میں آپ کے لئے محول ایسے کرتے ہیں اور پھر وہ آگئے ان کے کہنے پہ تو وہ وران خان کی لندن پلان والی بات تو captain صفدر کے بیان نے بڑی واضح کر دیا وہ تو آپ اپنے گھر کے بیان پہلے درست کریں ہم سے تو بات کریں بعد میں ٹھیک ہو گیا جی ابھی captain صفدر نے اگر آپ کے پروڈیوسر کو نکال لیں تو شاید وہ آپ کو سنوا دیں گے exact words جو ہیں اور اور بھی انہوں نے باتیں کی میں نے صرف ایک بات کا ذکر کیا نمبر ایک نمبر دو جو چیف جسس کے حوالے سے خان صاحب کی تھوڑی چی تلقی ہے وہ بالکل جائز ہے دیکھیں recusal کی applications ہم نے دی ہیں نسیم بی بی اور بار بار دی ہیں وہاں ہمارے وکلا نے چیف جسس صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ اس بینج سے علیدہ ہو جائیں جسس گلزار کے کیس کا ذکر کیا اس دن خوصہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جس میں وہ کہہ گئے تھے کہ ہر وہ کیس جس میں خان صاحب کا کیس ہو اس میں جسس قائز فائزی صاحب جو ہے وہ نہ ہو قاضی صاحب جو ہے وہ نہ بیٹھے تو ایک already ایک کیس ہے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے اور اگر چیف جسس صاحب بھی اس ججمنٹ کا اعترام نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ دیکھ لیں اچھا اس سے آپ آگے چلے جائیں تو ایک سیٹ اصول بھی ہے جس میں کئی دفعہ conflict of interest ہو تو اس میں ججز خود اپنے آپ کو علیدہ کر لیتے ہیں یا وکیل درجنوں نہیں ہزاروں دفعہ ایسے ہوا ہے وکیل ریکویسٹ کر لیتے ہیں اور ججز اپنے آپ کو بنچ سے علیدہ کر لیتے ہیں ایک اور چیز بھی آپ کے میں سامنے کہوں کہ ابھی آج سے دو دن پہلے ایک کوئی اور کیس چل رہا تھا اس کا ہمارے القادر trust کے کیس یہ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا تو چیز جسس صاحب نے اس میں کہہ دیا جی کہ ان کو تو آپ پکڑتے کوئی نہیں ہیں اچھا اب وہ لور کیس میں ہے اب جب چیز جسس آف پاکستان آلیڈی کہیں گے کہ پکڑتے نہیں آپ نے ہمیں ملزم بھی بنا دیا آپ نے ہمیں فرد جرم بھی آیت کر کے ہمیں سزا بھی دے دی تو جو لور جوڈیشری ہوتی ہے جب اس کو ایک نیچلے جا جنو یہ سمجھ آ جائے کہ جی چیف جسس تک کہندہ آپ پھارڈو ہے نا نو آپ ملی یہ بتایا پھر وہ سٹنک کی کرے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب چیف جسس صاحب کی جو ذاتی ذاتی احساسات ہمارے بارے میں ہے وہ پبلیکلی کھل کے سامنے آ گئے ہیں اب آپ کے ان بینچز میں بیٹھنا نہیں بنتا ہے نہ قانونن نہ اخلاقن نہ اصولن تو ہم نے اس کے لئے ریکیوزلز کی درخواست دینے کی کوشش کی تو وہ سپریم کورٹ کے اے اور آز نے لینے سے انکار کر دیا ایک سپ نہیں کیا جی ہم دیکھ رہے تھے کل ہمارے لوگوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کل جب یہ لوگ گئے انہوں نے لینے سے انکار کیا ہمارے لوگوں نے پھر کئی ٹی سی ایس کروا دی پھر انہوں نے آکے یہاں پریس کانفرنس کی آج بھی اے اور آر وہاں سے ایک دو غائب ہو گئے اور پھر ہمارے جو وکیل تھے اے اور کی غیر موجود بھی ہیں ان پرسن ان کو داہر کرنی پڑی پھر کل کی پریس کانفرنس ہمارے کچھ کام آئی ہے جو آج وہاں پہ وہ دست ہوئی ہیں کل تو میں جواب دے اے اور بھاگے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز سپریم کورٹ پہ ویڈاوٹ ایڈوکیٹ تو کیا اس کے اوپر جو انصاف کا طالب ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ یہ سارا کچھ ایسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان کا حق بنتا ہے ٹھیک خان صاحب کا جی تھوڑا مائنہ پر چلتے ہیں اور جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے یہ تو میرا خیالے بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو اس وقت فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا کتنا بڑا رول تھا آپ کی پارٹی کے لوگ جو سینر تھے وہ بتاتے تھے کہ کتنے وہ متحرک تھے یعنی کہ پارلیمنٹیرینز کو کہتے تھے جی آ جائیں آپ آج اٹینڈ کریں پھر آپوزیشن اور جو آپ کے ایل آئیز ہوتے تھے ان کو کہتے تھے جی اس پہ ووٹ دینا اس پہ نہیں تو کافی ایکٹیف تھے تو اب جو ان کو کی ان کی کوٹ ماشر شروع ہوئی ہے اور چارج میں یہ بھی ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹی اسے ان کا ایک رہائے رابطہ اور یہ کہ بھئی اپنی وائلیٹ کیا جو آمی ایکٹ ہے تو اس میں مائی نو کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا رول کہا جا رہا ہے کہ ان کا رول اور اس سے پھر ایکسٹینڈڈ آپ کی پارٹی کی کچھ لیڈرز کا رول ایٹیز ہے مائٹر آف کنسرن فوریو نہیں یہ نہیں مائٹر آف کنسرن فورنس ہم بڑا واضح کہتے ہیں ایک تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریز آئی ہے اس میں اس قسم کا نو مہی کا کچھ ذکر نہیں بڈ لیٹس ایٹ ازیومنگلی کے نون والوں کو آج کل بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ بڑے اچھی ہوئے ہیں بچارے بار بار یہی ان کو وہی چیزیں یاد آ رہی ہیں اور اس ایسے نادان لوگ ہیں کہ اس میں پھر مثالیں دے رہی ہیں دے رہے ہیں کہ جی وہ ڈی جی آئی نے خاجہ عاصف صاحب جو مثالیں دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر میاں شہبازی اپنی ملاقاتوں کا دے رہے ہیں وہ تنقید ہم پہ کہہ رہے ہیں اور ان کی باتوں سے لگی ہے رہا ہے کہ شاید وہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے بر اینیوے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نو مہی کے حوالے سے ایسی کو بات کہیں ڈسکس ہو رہی ہے جو کیویتہ کانٹ ریکارڈ نہیں آئی ہے تو خان صاحب نے آج بھی بار بار کہا ہے کہ بھائی جوڈیشل کمیشن بنائیں بنائیں جوڈیشل کمیشن اس میں چاہے آپ کسی جنرل کو پیس کرائیں ساتھ جنرل باجوا صاحب کو بھی پیس کرائیں باقی بندوں کو بھی کرائیں لائیں نا ہم تو کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی لائیں کریں تاکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے خان صاحب کو تو کوئی اتراز نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بلا کے انکواری کریں اور زیادہ شفاف ہو جائے گی تو آپ ٹھیک ہے جی تو یہ پھر میرا خیال ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس طرف یہ جائے گی انکواری یہ فائنل کوئیشن آپ کا جو نوٹفیکیشن تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن کا وہ کیا آگیا جی ابھی تک اس میں یہ ہوا تھا جی کہ یہ کچھ میری طبیعت سے یا میری ذات سے خائف تھے تو انہوں نے کہا جی وقاس اکرم صاحب سے تو ہم بڑے پریشان ہیں آپ اپنی پارٹی میں سے چار اور آدمیوں کے نام دے دیں تو میری نومینیشن جب گئی تو انہوں نے آگے سے ایک لیٹر لکھ دیا تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ایک اور لیٹر لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ پارٹی ہماری ہے آپ کون ہوتے ہیں ہماری پارٹی میں سے اپنی مرضی کا بندہ چوز کرنے والے تو یہ آپ شین پٹاکیاں بند کر دیں ہمارا امیدوار وقاس اکرمی تھا آگے وہ بنائیں نہ بنائیں جمہوری روایتیں اور رواج ہیں وہ آپ وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہی کینیڈیٹ ہے بنانا ہے تو بنائے نہیں تو اپنی مرضی کریں یہ ایک ہی کینیڈیٹ ہے نہیں کیونکہ ہماری پارٹی نے کہا دیکھے نا یہ تو نیا ہماری پارٹی کے اندر ہماری پارٹی کے اندر ایک نیا یہ تماشا کرنا چاہتے ہیں چار آدمی پھر بندوں کو اپروچ کریں گے پھر کوئی ان کو اپروچ کریں گے یہ تماشا کرنا چاہتے ہیں جب ایک پروڑکٹیپ خان صاحب کا ہے کہ اپوزیشن نے نام نومینیٹ کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا یہ اہویں یا پبلی اگلی کہانی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس کے لئے کوئی ان کے دروازے پہ آئے گا اس کے لئے ان سے کوئی بات نہیں کرے گا نام دینا تھا دے دیا اللہ کے حوالے جی جی میرا خیال ہے کہ کچھ اس طرح کی ریت ڈلی ہے پچھلی دفعہ بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ دے رہے تھے نام وہ پی ٹی آئی کہتی تھی جی نام بدلیں بٹھیں نہیں جو ایک طریقہ نہیں نہیں جی نا 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 شہواج شریف صاحب کو شہواج شریف کا کر دیا گیا تھا اس کے بعد جب شہواج شریف صاحب نے اپنی علالت یا مسروفیت کے باعث وہ گئے تو انہوں نے رانہ تنویر صاحب کا نام دیا حالانکہ رانہ تنشیف صاحب سے بڑے ہارش اور سخت الفاظ خان صاحب کی ذات کے بارے میں استعمال کیے بڑے اس کے باوجود خان صاحب نے ان کو بنا دیا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کام ہیں